نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقضتن من لسانی یفقق قولی رب یسر ولا تو اصر و تبمیم بالخیر آج ہم الحمدللہ پچیس ماں پارا شروع کریں گے اور سورہ حامین سجدہ کا اختتام کریں گے میں حساب لگا رہی تھی کہ آج کے بعد ہمارے چھے پارے رہ گئے ہیں اور چوبیس ویک ہیں تونٹی فور ویکس ہیں تقریباً فیبرری کے سٹارٹ میں یہ ہمارا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ قرآن اور انشاءاللہ ہم ختم قرآن کرنے کے بعد رمضان کا آغاز کریں گے اور پھر انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہی ہم شروع کرنے گے اپنا روین کلاس روین کلاس کا میں یہ سوچ رہی تھی دیلی ہم ایک ربا کیا کریں گے آگے رمضان بھی آ جائے گا وہ دورہ قرآن کی طرح سے بھی یہ ہماری کلاس ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد اس کو پنٹینیو رکھیں گے بلکل اسی پیٹرن پہ ہوا کرے گی یہی سلائیڈز ہوا کریں گی لیکن ہم ایک دن میں ہم ایک رب کمپلیٹ کیا کریں گے چار دنوں میں ہمارا پارہ ہوا کرے گا پھر اس کے کچھ امپورٹن پوائنٹس ہم اینڈ پہ دیا کریں گے پھر وہ اسی طرح سے چار دن کے بعد پورے پارے کا آپ کا ٹیسٹ ہوا کرے گا جو لوگ نئے ہیں جنہوں نے پہلے پارے نہیں پڑے ہوئے وہ جلدی جلدی ترجمہ اس کا کر لیا کریں گے بہت زیادہ تفصیل تو ہم اس میں نہیں رکھیں گے ترجمہ ہی ہوگا اس میں انشاءاللہ تو آج ہم اپنا پچیس میں پارہ مکمل کرتے ہیں آیات ہیں ہماری 47 سے 44 تک ہماری آیات 47 سے 44 تک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہی یردو علم الساعتی الیہی اسی کی طرف یردو لٹایا جاتا ہے قیامت کا علم ردہ یردو ہوتا ہے لٹانا پھیر دینا جیسے ہم کہتے ہیں نا اس نے اس کی بات کو رد کر دیا تو رد کی ہوئی بات کیا ہوتی ہے کہ اس کی طرف لٹا دی جاتی ہے کہ بھئی یہ اپنی بات اپنے پاس ہی رکھو تو اسے رد کرنا کہتے ہیں تو یہاں پہ ہے لٹانا مطلب اس کا اللہ ہی کی طرف لٹایا جاتا ہے قیامت کا علم یعنی قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے اللہ کے علاوہ یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبریل میں آپ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی تو آپ نے فرمایا مل مسئول انہا بیعلم من السائل اس کے بارے میں جس سے آپ پوچھ رہے ہیں اسے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا تجھے علم ہے یعنی میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا پھر اس کے بارے میں ایک جگہ پہ سورہ نازیات میں آتا ہے الہ رب کا منتحہ اللہ ہی کی طرف ہے اس کا انتحہ اس کی اللہ ہی جانتا ہے کب قیامت قائم ہوگی لا يجلیہ لوقتہ اس کے وقت کو ظاہر ہونا بس اللہ ہی کی طرف سے ہے بس اللہ ہی جانتا ہے اس کے قیامت کے بارے میں اس سے پتا چلتا ہے کہ غیب کا علم جیسے اللہ کو ہے بہت ساری چیزوں چیزیں غیب میں آتی ہیں لیکن قیامت کا علم خاص طور پر اللہ نے کسی نبی کا غمبر کو پینے گی وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَمَرَاتٍ مِّنْ اَقْمَامِحَا اور نہیں نکلتا تَخْرُجُ نِكَلْتا خارج یا خروجو سے تَخْرُجُ مونس کا سیغہ ہے سمرات چونکہ مونس ہے اس لیے تَخْرُجُ آیا ہے اور ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے یہاں پہ نہیں ہے نہیں جب اس کا مطلب ہوتا ہے تو اس کے اسی آئیت میں آگے جا کے کہیں اللہ ہوتا ہے یہ اللہ بے علم ہی وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَمَرَاتٍ کوئی پھل یا پھلوں میں سے کوئی بھی مِنْ اَقْمَامِحَا اپنے غلافوں سے اپنے خول سے وَمَا تَحْمِلُ اور نہیں اُتھاتی مِنْ انسا کوئی بھی مادہ عورت ہے یا کوئی جانور مادہ ہے اس میں تمام مادہ آ جائیں گی وَلَا تَازَعُو اور نہیں جنتی تَازعُو بھی مَنَّس کا سیغہ ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے جَنْنَا یعنی قیادہ کرنا تو ویسے یہ لفظ جو ہے یہ وَاو زَعَات اور اَن سے ہے وَزَعَو وَزْعَن اس کا مطلب تیز چلنا اور دوڑنا بھی ہوتا ہے کسی چیز کو اتار کر نیچے رکھنا بھی ہوتا ہے بچہ جنہ بھی ایک طرح سے بوجھ اتارنا ہی ہوتا ہے کسی سے کسی چیز کو ہٹا دینا تو جیسے سورہ محمد میں آتا ہے حَتَّا تَازَعَالْحَرْهُ اَوْزَا رَحَا یہاں تک کہ رکھ دے جنگ اپنے بوجھ یعنی اپنے ہتھیار جنگ ختم ہو جائے یعنی تو بچہ جننے کے بارے میں سورہ آر عمران میں ہم نے پڑھا تھا فَلَمَّا وَزَعَتْحَا پھر جب اس نے اس کو جنم دیا تو بوجھ اتارنے کے معنوں میں بھی آتا ہے وَيَزَعُوا اَنْهُمْ اسْرَهُمْ سورہ آراف میں ہم نے پڑھا تھا وَيَزَعُوا وہ اتارتے ہیں اَنْهُمْ ان سے اسْرَهُمْ ان کے بوجھ تو یہاں پہ وَلَا تَذَعُوا اور نہیں پیدا کرتی نہیں جنتی اللہ بھی علمی ہی مگر اس کے علم سے یعنی حاملہ ہونا اور اس بچے کو جنم دینا اور جو کچھ بھی پھل اپنے غلافوں میں سے جو پھل نکلتے ہیں ان سب کا علم جو ہے اللہ بھی علمی ہی اسی کے پاس ہے اب پھلوں کے بارے میں ہی دیکھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے پہلے ان کے اوپر پھول لگتے ہیں جیسے عام کے درختوں پہ بھول لگتا ہے پھر وہ چھوٹی چھوٹی اس سے ڈوڈیاں سی بن جاتی ہیں غلاف سا بن جاتا ہے پھر اس غلاف میں سے پھر وہ ہلکا سا جیسے لینوں کا پودا لگا ہے دھر میں میں اس کو دیکھتی رہتی ہیں کہ کیسے وہ پھر اس چھوٹے سے پھل نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے ہر ایک کا علم اللہ کے پاس ہے اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جتنے پھول لگیں اس میں سے کتنے گر جائیں گے کتنے سوک جائیں گے اور پھر وہ ڈوڈیاں سی بھی ہیں وہ کتنی پہنچیں گی اپنے انجام تک کمپلیشن کی طرف کتنی جائیں گی لیکن اللہ کو ہر ایک کا علم یا ہم پہنے تو وہ آئیت جب سنتی ہوں کہ پڑھتی ہوں جب بھی کہ ایک پتہ جو درخت سے سوک کے گر جاتا ہے یہ ہے اس کے علم کی انتہا دنیا میں کروڑوں غربوں خربوں درخت ہوں گے اور ان پہ بے بہا پتے ہوں گے ان میں سے کسی ایک پتے کا خوشک ہو کے زمین پہ گر جانا یہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے سبحان اللہ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ اور جس دن وہ پکارے گا انہیں یعنی جب وہ پھر قیامت آ جائے گی ابھی تو اللہ کے پاس ہے علم قیامت کا بھی اور قیامت تو کیا؟ اور بھی ہر چیز کا علم صرف قیامت کا ہی نہیں تمام غیب کے علوم کا علم اللہ کے لئے مخصوص ہے قلیات سے لے کے جو زیاد تک اس کی نگاہ میں ہیں کوئی اس سے مخفی نہیں گیا سکتا کچھ بھی اور جب پھر وہ قیامت واقعہ ہو جائے گی اور اس دن وہ پکارے گا ان کو لوگوں کو کیا کہے گا؟ اَيْنَ شُرَقَائِ کہاں ہیں میرے شریک؟ وہ میرے شریک جنہیں تم پکارا کرتے تھے وہ اب کدھر ہیں؟ لاؤ اب اس کو دکھاؤ مجھے کہ جن کو دنیا میں تم میرے شریک بنایا کرتے تھے دکھاؤ کدھر ہیں؟ اَيْنَ کہاں ہیں وہ؟ دیکھ کے آؤ میرے سامنے اب ان کو تو قالو وہ کہیں گے آذن ناک ہم نے عرض کر دی ہے ہم نے کہہ سنایا ہے کہ لفظ تھوڑا اگر مشکل ہے آپ کے لئے تو اس کو تھوڑا سا ہم اس کا آپریشن کر لیتے ہیں اَلِف ذال نون روت ہے اس کا اَذِنَ يَعْذَنَ اس کا مطلب ہوتا ہے کان لگانا سننا اور جیسے سورہ انشقاق میں ہوا اَذِنَت لِرَبِّهَا وَحُقْقَتْ اور زمین سنے گی اپنے رب کو اور وہ اس پر واجب ہے اسی سے لفظ اِذن بھی آتا ہے اجازت دینا لِمَا زِنْتَ لَهُمْ آپ نے کیوں اجازت دی ان لوگوں کو سوڑا ہے توبہ میں جنگ میں جانے سے جو لوگ کر رہے تھے کہ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہماری یہ یہ مدوری ہیں تو اللہ تعالب آپ نے بس اللہ صلح فرمارے ہیں لِمَا زِنْتَ لَهُمْ آپ نے کیوں نا اجازت دے دی جو یہ تو ہو گیا اجازت کے معنی میں اس کے علاوہ یہ لفظ جو ہے نا اذن اذن بھی وہی ہے مطلب اجازت ہی ہے ایک طرح سے اللہ کا اذن ہو گیا اللہ کی اجازت ہو گئی تو ایک اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا ازان دینا ازانا یوزینو تازینن پکارنا ازان دینا فازانا موزینن بینہم ایک پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے ترمیان پھر اس سے آتا ہے آزانا یوزینو ایزانن سنانا خبردار کرنا آگاہ کرنا فقل آزانتکم علا سوائن تو آپ کہہ دیں میں نے آگاہ کر دیا تم لوگوں کو پوری طرح سورہ انبیاء میں ہم نے سیسن بھی پڑھا تو یہاں پہ ہے آزانا کا ہم نے بھی خبردار کر دیا یا کہہ دیں کہ آگاہ کر دیا یا عرض کر دی یا ہم نے سنا دیا ہم نے کہہ دیا آزانا کا ہم نے کیونکہ اللہ سے بات ہو رہی ہے تو اس لئے عدب کے دائرے میں ترجمے میں ہے کہ ہم نے عرض کر دی ہم نے کہتی آپ سے ما من نا من شہید نہیں ہم میں سے کوئی گوا یعنی اس بات کا کوئی گوا نہیں ہے ہم میں سے کہ تیرا کوئی شریک ہو سکتا ہے یعنی اس وقت ان کا یہ حال ہوگا قیامت کے دن ان کا کہ بلکل وہ ایسے بے بس ہوں گے بے بسی کے عالم میں یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ دنیا میں تو واقعی ہم کچھ سہارے ڈھونڈ کر ان سے بڑی امیدیں وابستہ کر لیتے تھے وہاں پھر بے بسی کے عالم میں وہ صرف اتنا ہی کہیں گے کہ ہم نے حرص کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے والا نہیں یہ کوئی شریک آپ کا ہے حالانکہ دنیا میں وہ اللہ کی شریک قرار دیتے ہوں گے لیکن اس وقت پھر وہ کہیں گے کہ نہیں وَدَلَّا عَنْهُمْ مَا کَانُوْ يَدْونَ اور گم ہو جائیں گے ان سے ما جو کانو تھے یا دونہ وہ پکارتے اب جن جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس دن کی سختی کو دیکھ کر اب گویا ایک طرح سے ان کے تو رنگ ہی اڑ جائیں گے وہ کہیں گے سب کھو گیا ہم سے سب گم ہو گئے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے مِن قَبْلُ اس سے پہلے وَدَلَّوْ وَدَلَّوْا اور وہ سمجھ لیں گے مَا لَهُمْ مَحِیس کہ اب ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے محیس فرار ہونے کی جگہ جائے فرار اب کوئی نہیں ہے ذنہ یا ذنہ سمجھ لینا ومان کرنا یعنی یقین کے معنوں میں یہ ہے کہ اب انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب یہاں سے کوئی جائے فرار نہیں اب اس قیدی کے بارے میں ذرا سوچیں کہ جس کو قید کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھر اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ بس اب یہ در سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے جب اسے کوئی عمر قید سنا دی جائے مَا لَهُمْ مِمْ مَحِیس ان کے لیے اب کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی لَا يَسْعَمُ الْإِنسَانُ یہ لَسْعَمُ آپ نے بھی پچھلے ہی میت پڑھا ہے تھکنا لَا يَسْعَمُ الْإِنسَانُ نہیں تھکتا انسان مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ خیر کی دعا مانگنے سے بھلائی مانگنے سے تو انسان کبھی تھکتا ہی نہیں ہے یہ بھلائی کونسی ہے خیر کا مطلب مال بھی ہوتا ہے دنیاوی نعمتیں دنیاوی مال مال و دولت کی فراوانی جتنی بھی کسی شخص کے پاس ہو تو وہ اسے اور ہی زیادہ طلب کرے گا اسے اور ہی چاہیے ہوگی وہ چاہے خیر میں سب کچھ ہی آجاتا ہے چاہے صحت ہو چاہے مال ہو گھر ہو گاڑی ہو جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں قوت ہو عزت ہو بلندیاں ہوں یہ مانگنے سے انسان کبھی بھی نہیں رکھتا ہمیشہ وہ اور سے اور طلب کرتا ہی رہتا ہے اور انسان سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ انسان غالب اپسریت جو انسانوں کی ہے وہ مراد ہوتا ہے جب اللہ انسان کہا کے پاپاتا ہے کہ انسان بھلائی مانگنے سے تو کبھی تھکتا ہی نہیں ہے وہاں مسہ ہو شر اور اگر پہنچے اس کو کوئی تکلیف مس کر جائے مسہ یا مسو چھونا ٹچ کرنا لگ جائے اس کو شر اگر اسے کوئی شر لگ جائے کوئی تکلیف لگ جائے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے یاس یاس اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ناومیدی اور یاس کی کیفیت ہونا تو بہت ناومید ہو جاتا ہے قنوت بھی سخت ناومیدی کو گیا اگر ہمیں ہم اسے کوئی تکلیف پہنچا دیں تکلیف پہنچنے پر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے وَلَاِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَتَمْ مِنَّا اور البتہ اگر چکھائیں ہم اَذَقْنَا ہم چکھائیں ذائقہ سے ہے یہ لفظ ذائقہ کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہوتا ہے ہم چکھائیں اس کو رحمتم مِنَّا رحمت اپنی طرف سے مِمْبَادِ ذَرَّا عَمَسَّتْهُ بعد اس تکلیف کے جو پہنچی ہو اسے وہ تکلیف جو اسے مس کی ٹچ کی لگی پہنچی اس تکلیف کے بعد اگر ہم اسے اپنی طرف سے رحمت پہنچا دیں یعنی جو مسئیبت اسے پہنچ چکے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزاج کہیں تو پھر وہ کیا گیا رَيَخُوا لَنَّا ضرور بَضرور کہے گا لَا مِتَعْقِيدَ اَنُنِنِ زَبِقِقَ ضرور بَضرور پھر کہے گا حاضر لی تو میرا حق ہے میں تو اسی کا حق دار ہوں یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا حاضر لی ایسے اکثر لوگوں کو آپ نے کہا ہوگا کہتے ہوئے سنا ہوگا اتنی محنت میں نے کی اتنی صلاحیتیں ہیں اس کے اندر بس اس نے اپنی محنت سے کم آیا اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی شخص کسی بھی اپنی کامیابی کا اپنے آپ کو وہ کرائیڈٹ دے کہ یہ میری صلاحیتوں کا نتیجہ اب اندر پوچھے تمہاری صلاحیت نے آئیں کہاں سے ہے تم ضرور کہے گا یہ تو میرا حق ہے میری محنتوں کا صلاح ہے اور وہ یہ بھی کہے گا میں نہیں سمجھتا اور میں نہیں سمجھتا تو میرا یہ خیال نہیں ہے یہ قیامت بھی قائم ہوگی زبان سے نہ بھی کہے سوچتا یہی ہے وہاں کس نے دیکھی ہے قیامت کب آئے گی قیامت پتہ نہیں آئے گی بھی کہ نہیں اور پھر یہ کہتا ہے والا ان رجیتو اور البتہ اگر میں لٹایا گیا رجوع کرنا بھی ہوتا ہے نا لوٹنا اور یہ بیسی وائز ہے رجیتو رجیتو میں لٹایا گیا الہ ربی اپنے رب کی طرف اگر کبھی ایسا ہوا بھی کہ مجھے اپنے رب کے پاس کی طرف لٹا دیا گیا تو بے شک میرے لیے اس کے پاس یقیناً بھلائی ہی ہوگی کوئی خوبی تو ہے نا مجھ میں کہ دنیا میں مجھے اتنی نعمتیں ملینی ہیں اگر میں اس کے پاس بھی گیا تو وہاں بھی مجھے وہ ایسی ہی نعمتوں سے نوازے گا وہ بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہی ہوگی بہتر چیزیں ہی وہ مجھے اتا کرے گا میرا خیال ہے کوئی مومن ایسی نہیں کہہ سمجھ یہ کافر ہی سمجھتا ہے منافق ہی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری دنیا خیر کے ساتھ گزر رہی ہے تو حفرت بھی میرے لیے ایسی ہی ہوگی تو آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے کہ کافر کا لفظ استعمال کیا ہے ان کے لئے فَلَنُنَّبِّ أَنَّ الَّذِينَ دیکھیں لامِ تاقید فَاقم مطلب پس یا پھر لامِ تاقید ہے ضرور نُنَّبِّو ہم خبر دیں گے نابعن ہوتا ہے نا خبر نبع سورہ نبع بھی ہے تیجنے فارے میں اَمَّا يَتَسَعَلُونَ اَنِن نَابَعِ الْعَزِينَ وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس چیز کے بارے میں نابعِ الْعَزِينَ کے بارے میں تو ہم خبر دیں گے آگے نونِ سَكِيلَ اَنَّ نُنَّبِّ اَنَّ تو البتہ ہم ضرور با ضرور اسے خبر دیں گے اسے بتائیں گے بتائیں گے اللہ دینہ ان لوگوں کو کفر ہو جنہوں نے کفر کیا بِمَا عَامِلُ اس کے بارے میں جو انہوں نے عمل کیا وَلَنُزِيقَنَّهُم اور پھر وہی لامِ تاقید نونِ سَكِيلَ ضرور با ضرور لامین ضرور نون من ہم زیقہ وہی زائقہ سے چکھائیں گے پھر نونِ سَكِيلَ ضرور ضرور با ضرور ہم چکھائیں گے ان کو من عذابِ غلیس سخت عذاب غلیس کا مطلب بہتا ہے بہت گاڑا سخت ہم انہیں سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے جن لوگوں نے یہ جو کفر کیا جن لوگوں نے کافر جو ہیں یعنی انہی لوگوں کو کہا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر نیمتیں دیئی ہیں تو ہماری صلاحیتوں کے بھی جیسے ہیں اور آخرت میں بھی تو پھر ہمیں ملیں گے اللہ نے جب ہوں یہاں ہمیں پسند کر لیا تو آخرت میں بھی کر لے گا تو اللہ کہتے ہیں ان کافروں کو جو ان کے عمل ہیں ان کا صلاح ہم ضرور چکھائیں گے سخت عذاب کی شکل میں وَعِذَا أَنْ أَمْنَا اور جب انعام کرتے ہیں ہم انعاما صورة فاتحہ میں بھی ہے انعامتا تو نے انعام کیا یعنی انعامنا ہم نے انعام ہم انعام کرتے ہیں اور جب ہم انعام کرتے ہیں علالانسانی انسان پر آرازہ وہ مو مور لیتا ہے اعراز کرتا ہے آرازہ آرازہ اعراز کا لفظ انعام استعمال ہوتا ہے اسے سے یہ لفظ یاد رکھیں مو پھیر لیتا ہے وَنَا اور کنارہ کشی اختیار کرتا ہے وَنَا بِجَانِ بِهِ یعنی وہ کنارہ کشی ہو جاتا ہے اپنے پہلو کو پھیر لیتا ہے وَنَا بِجَانِ بِهِ اور پھیر لیتا ہے اپنے پہلو وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ اور جب پہنچے اس کو شر کوئی تکلیف پہنچے کوئی غم پہنچے مسیبت پڑتی ہے جب اسے تو پھر کیا کرتا ہے فَدُو دُعَائِنْ عَرِيزِ تو پھر وہ ہو جاتا ہے لمبی لمبی دعاوں والا دو کا مطلب میں نے والا بتایا تھا اس کی ترجمے میں ہم یوں بھی کر سکتے ہیں وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے اور عریض کہتے ہیں نا پھول و عرض بہت لمبا لمبا بھی اور چوڑا بھی تڑی لمبی چوڑی پھر وہ دعائیں کرتا ہے جب تک لیت پہنچتی ہے یہ انسان کون ہے یہ ہم ہی ہیں انہیں آپ کوئی دیکھ لیں پھولے رہتے ہیں اللہ کو یاد ہی نہیں ہوتا ان نعمتیں اللہ کی ملی ہوئی ہوتی ہیں اللہ کے احسانات ہوتی ہیں خوشحالی ہوتی ہے اچھے دن ہوتی ہیں آ رازہ اللہ سے مو مڑے رکھتے ہیں بس بھاپ دوڑ کے کوئی نماز نہیں تکرمات نہیں دو چاہتا پر نعا بھی جانے بھی اور پہلو کو پھر لیتے ہیں لیکن جب تکلیف پہنچتی ہے پھر پھر اللہ کے قریب آیا پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا شاید اللہ تکریف بھی اس لئے دیتے ہیں اللہ نہیں چاہتا اپنے بندے کو کہ وہ جہنمی بنیں وہ اللہ سے لخ موڑ کے جائے جن سے اللہ کو پیار ہوتا ہے اللہ انہیں تھپیڑے لگا کے لے آتا ہے واپس وہ تھپیڑے کیا ہوتے ہیں کبھی بیماری کی شکل میں کبھی مالی تنگی کی شکل میں کبھی کوئی شلات کی طرف سے تو وہ نے پیچھے پڑا تھا نا کہ ہم ضرور آزمائیں گے ان چیزوں کی تنگیاں دے کے ہم تمہیں ضرور بزرور آزمائیں گے اور جب انسان اس آزمائش میں آتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو آجزی سے پھر گڑا ہٹ سے پکارتا ہے کہ اللہ اس کی تکلیف دور کر دے پھر وہ اللہ کو شدت سے یاد کرتا ہے پھر اس کو کشالی بھول جاتی ہے وہ اللہ سے فریادیں کرتا ہے اور وہی شخص جس کو نعمتوں کے وقت اللہ بالکل یاد نہیں ہوتا پھر تکلیف کے وقت وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے پھر کہہ دیجئے آرہا آئی تم کیا تم نے غور کیا کہ تم نے دیکھا ان قانا اگر ہوتا من اند اللہ کیا ہوتا یہ قرآن ہوتا آپ غور کریں کہ یہ قرآن اگر ہوتا من اند اللہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا یعنی اگر ہوتا کیا اگر ہوا کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا ان قانا کہ اگر ہوا من اند اللہ اللہ کے پاس تم تو کہتے ہو نا کہ یہ خود خڑ کے لے آئے ہیں خود بنا لیا ہے اس پہ کبھی تم نے غور کیا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا سمہ کفر تم بھی پھر تم نے اس کا انکار کر دیا ہوا پھر سوچو تمہارا کیا انجام من ادل من ہوا فی شقاق بائید پھر کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے ہوا فی شقاق بائید جو دور کی مخالفت میں جا پڑا مخالف شقاق کہتے ہیں زد اناد مخالفت بائید مل کے اور ہی اس میں مبالغہ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی جو بہت زیادہ مخالف اور اناد سے کام دیتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے قرآن کی بھی تقزیر کرتا ہے اس سے بھڑ کر بدوقت کون ہو سکتا ہے من ادل من من ہوا فی شقاق بائید تم تو کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے لیکن سوچا کبھی کہ اگر جی تمہاری بات غلط ثابت ہوگی اگر جی اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کر رہے ہوئے پھر تمہارا انجام کیا سنوریہم آیاتینا انقریب ہم سین جو ہے جلد ہی انقریب نون من ہم رائی کے دکھانا ہم دکھائیں گے انقریب ان کو آیاتینا اپنی نشانیاں فی الافاقی آفاق میں عالم میں اور ان کے نفسوں میں میں اکثر بولا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انفس و آفاق کی نشانیاں دکھا کر غور و فکر کی طرف مائل کر انفس و آفاق تو انفس یہی اسی آیت سے وہ لفظ کہتا ہے انفس یعنی جانوں میں تمہارے اپنے جسم کے اندر بہت اللہ کی قدرت کی نشانیاں فی الافاقی کائنات میں دنیا میں عالم میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں یہ نشانیاں اللہ ہمیں دکھاتا ہے آفاق کو افق بھی کہا جاتا ہے افق کی جمع ہے یہ افق کی جمع آفاق اس کا مطلب ایک ہوتا ہے کنارہ یعنی ہم اپنی نشانیاں کناروں سے بھی دکھائیں گے کائنات کے باہر کے کناروں سے اور یہ خود انسان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی وہ آسمان اور زمین کی کناروں میں قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں سورج چاند ستارے دن رات ہوا بارش گرد چمک بجلی کڑک سب نبتات جمعتات پہاڑ دریان نہریں رخ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو آفاقی نشانیاں اور آیات انفس کیا ہیں جو انسان کا وجود ہے کن چیزوں سے انسان میڈیکل سائنس پڑھنے والے جو ہیں ڈاکٹر وہ جو کچھ دیکھتی ہیں ہم شاید نہیں دیکھ پاتے کہ ہمارے اندر جو مشینری ایک اللہ نے فٹ کی ہوئی ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں دل کو ہی لیتے ہیں اتنی باریک شریانے ہیں اس کی باریک اس کی نالیاں ہیں کیسے وہ چھوٹی سی مشینری پورے جسم کو خون پروائیڈ کرتی ہے اور مسلسل کتنی کتنی عمریں ہماری ہو گئی ہیں کبھی ایسا ہوا کہ جسم کے کسی حصے میں خون نہ پہنچے جی آج تو مسئلہ ہو گیا جی ہم دیکھو کتنا بھی اچھا نظام کوئی بڑے سے بڑے شہروں میں اسلام آباد میں پانی کے انتظام آلیاں زیرے زمین آرہی ہے لیکن کہیں نہیں آج تو بلوکیج ہو گیا آج پانی نہیں آئی کبھی آج تک ایسا ہوا بیٹھے بٹھائے آپ کو لگے کہ آپ بازو تو نیلا ہو گیا اس میں تو خون ہی نہیں پہنچا پتہ نہیں کوئی بلوکی جا گئی بہت کم وہ بھی کبھی جب اللہ چاہتا ہے کہ اب اس کو چھوڑا سا دچکا ایک لگانا اسے یاد دلانا کہ میں ابھی ہوں پھر کڈنی کا دیکھ لیں اللہ کا کیسا نظام ہے کہ ہم لٹرز پانی پی جاتے ہیں سبو سے لے کے شام تک کبھی پانی کبھی چائے کبھی کبھی کافی گھٹا گھٹ چڑھاتے اور یاد بھی نہیں کہ اس ہستی نے اس قابل کیا کہ ہم اس پی کے حضم کر کے اور باہر نکال لیتے لیکن جن لوگوں کی کتنی فیل ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں سوچیں وہ پانی پی ہی نہیں سکتے پیشاب کا اخراج ہی نہیں ہوتا جتنا پانی انہوں نے ایک ہفتے میں یا دو دنوں میں تین دنوں میں ہونٹ ہونٹ چمچ چمچ کر کے پیا ہوتا ہے وہ پھر مشینوں کے ساتھ نکال اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی یہ جو مشینری اللہ نے ہمارے اندر فٹ کی ہوئی ہے ایک ایک چیز کا نام لے کے اس کی حمد کرنی چاہئے اس کی سنا کرنی چاہئے اس کا شکر کرنا چاہئے الحمدللہ رب العالمین على کل حال حال ہمارا یہ ہے کہ ذرا سے کوئی تکلیف آجائے کوئی کھانے پینے کی کمی ہو جائے کہیں کوئی کسی کے رویے سے تھوڑی سی ہمیں شکایت ہو جائے ہم ناشکریوں پر ٹھیل لکھا جائے سارے پیارے رشتے باقی کے بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی اگر کسی ایک رشتے کی طرف سے ہمیں ذرا سی کوئی شکایت میں ہو تو پس ہم پھر اتنے غمگین اور دکھی ہو جاتے ہیں یا کوئی کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی کمی ہمیں ہو جائے تو ہم اس پر شکایت پر دھیر لگا دیتے ہیں یا کوئی بھی تنگی کسی بھی قسم کی آجائے کوئی ہلکی سی بیماری آجائے بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی لاکھوں کروڑوں کے ہمارے اندر جو چیزیں فٹ کی ہوئی ہیں اللہ نے میں نے آپ کو آکی اکربی سنایا سنای کوئی مسئلہ ہو گیا ہوسپیٹر میں ادنیت کیا گیا صرف اکسیجن کا تھا اس کو اکسیجن لگی رہی ایک دو دن تو جب بل پکڑایا گیا کہ اکسیجن جو آپ کو لگی رہی ہے اس کا بل ہے تو دھارے مات کے رہنے کہ پینی نہیں کر سکتے نہیں یہ مسئلہ نہیں مسئلہ یہ بڑی ہے تو آپ مجھے اتنا بڑا بیت پکڑا دی وہ رب جو مجھے فری میں دے رہا تھا ابھی اس کو میں نے یاد رکھا تو یہاں فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق وفی آنکھوس آفاق میں بھی اور خود ان کے نفسوں میں بھی یہاں تک کے لیے یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہ وہی حق ہے وہی کیا قرآن ہی حق ہے یہی حق ہے یہ سمجھ آ جائے گی انہیں یا اس بہت تشریح طلب ہے بس تھوڑی سی بات ہی اس پہ کروں گی کہ جو بھی سائنسی ترقی آج کے دور میں ممکن ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی زیادہ زیادہ دو سو سال پرانی بات ہے جب بہت تیز رفتاری سے یہ دنیا میں ترقی ہم دیکھ نمی ہمارے آ رہی ہیں اور پچھلی آدھی صدی سے تو سائنسی ترقی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ہماری زندگی میں وہ حیرت انگیز آئے دن نئی اجادات اور بھی سامنے آ رہی ہیں ان سائنسی حقائق کے بے نکاب ہونے سے بتدریج قرآن کا حق ہونا بھی ثابت ہوتا چلا جا رہی جو جو چیزیں قرآن نے آج سے چودہ پندرہ سو سال پہلے فرمائی تھی اس وقت انہیں کون جانتا تھا علقہ کا لفظ جس طرح اب سمجھ آیا ہے اس وقت ان کو کیسے کتنا پتا ہوگا سور یاسم یاد وَقُلُّن فی فَلَقِن يَسْبَحُون ہر ایک جو ہے وہ اپنے فلق میں اپنے مدار میں تیر رہا ہے اس وقت کیا پتا کا آج سائنس نے یہ چیزیں ہمیں دکھائی کہ سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں سورت جان ستارے کائنات کا ذرہ ذرہ متحر رکھ ہے یہ سائنس ہمیں بتاتے بہت کچھ ہمارے سامنے آرہا ہے سائنس ترقی سے اس لیے اس آیت میں فرمایا اور اس کا شروع ویسے تو مزارے جو ہے اس میں حال کا مفہوم ہوتا ہے یعنی ہم مستقبل میں سنوری انکری مستقبل میں ہم انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے جن سے قرآن کی حقانیت اور واضح ہو جائے گی اور بھلا کیا کافی نہیں ہے بھی ربی کا آپ کا رب انہو کہ بے شک وہ حالا کل شہین شہین ہر چیز پہ گواہ ہے کائنات کی ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہے لیکن اس نے قرآن میں صرف اسی حد تک حقائق بیان کی ہیں جس حد تک انسان سمجھ سکتا ہے اور اسی انداز میں ان کا ذکر کیا ہے جس انداز میں انسانی عقل جہاں تک رسائی اس کی ہو سکتی ہے ظاہر ہے وہ حقائق جن تک آج کے انسان کی رسائی ہوئی ہے اگر وہ آج سے پندرہ سو سال پہلے بیان کر دی جاتے بیان تو کر دی گئے تو اس وقت انہیں کون سمجھ سکتا تھا اللہ تعالی نے قرآن جو نازل کیا ہے اس کے جو حقائق ہیں یہ ہمارے سامنے رکھے ہیں یہ آہستہ آہستہ ہم ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں خبردار بے شک وہ فی مریت وہ شکم ہیں بار بار یہ لفظ آیا مریت شکم من لقائی ربهم اپنے رب کی ملاقات سے خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احیاطہ کیے ہوئے یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات سے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کا رب جو ہے اگاہ ہو جاؤ کہ وہ ہر چیز کا احیاطہ کیے ہوئے ہے یہاں پہ ہماری سورہ حامیم سجدہ مکمل ہوتی ہے کل انشاءاللہ ہم سورہ شورہ پڑیں گے دو تین منٹ رہ کے ہیں آج کی دعا جو ہے یہ میں دو دعائیں تھوڑی سی پڑی تھی ربنا حبلنا اور ربی اوزین اس لئے میں چھوٹی چھوٹی دعائیں سیلیکٹ کرتی ہوں پچھلے ہفتے میں بھی حضرت موسی علی اسلام کی دعا ہی ہم نے پڑی تھی جو انہوں نے اس بندے کو جب قتل کیا تو اس وقت انہوں نے اللہ سے جو استغفار کیا اور اس آج کی دعا اتالق اس وقت سے ہے جب وہ پھر وہ پتا چلا کہ مجھ سے ایک آدمی قتل ہو گیا ہے تو اب میرے منصوبے بن رہے ہیں مجھے پکڑنے کے تو وہ نکل کے وہاں سے اور مدین پہنچے اور مدین میں ایک کوئے پہ جا کے رکھے جہاں پہ مختلف لوگ پانی بھر رہے تھے اور دو لڑکیاں الگ اپنی بکریوں کو لے کے ایک سائیڈ پہ کھڑی تھیں کہ پھلایا اور پانی پھلا کے پھر ایک طرف کو چلے گئے یہ نہیں کہ ان لڑکیوں سے کہیں لو جی میں نے آپ کی مدد دی جیسے آج کل ہم میں سے کسی کی مدد کرتا تو بڑا احسان بھی کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ یا میرا شکریہ دا ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے اور جا کے اللہ سے دعا کی رب اینی لما انزلت الی من خیر اے میرے رب جو بھی خیر جو بھی بھلائی تو مجھے عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں اچھا اس کا ترجمہ یہاں غلط لکھا گیا اس کو انشاءاللہ ٹھیک کر کے میں پھر اس کو آپ کو شیئر کر دوں گی یہ دعا نمبر سکس کا ترجمہ ہے اور اوپر دعا نمبر فور ہے کوئی بات تھی اس کو ہم انشاءاللہ درست کر کے میں ہی کر کے ہی آپ کو بھیج جوں گی تو ابھی آپ اس کا ترجمہ یہاں سے دیکھیں رب میں اس کا فقیر ہوں میں محتاج ہوں یا اللہ جو بھی تو مجھے بھلائی دی اور پھر دیکھیں اللہ نے کیا بھلائی ان کو دی کیا خیر ان کی جھولی میں ڈالی ایک فقیر بن کے جب انہوں نے اللہ سے خیر طلب کی تو اللہ نے ایسا سبب بنا دیا کہ ان لڑکیوں اللہ سے طلب کریں خیر کہ یا اللہ میں محتاج ہوں تو تو ہی میری طرف کوئی بھلائی بھیج سکتا ہے لفظ تو اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے سب آسان لفظ ہیں سب آپ نے پڑے ہوئے ہیں بس آپ نے یہ دعا حفظ کرنی ہے یاد کرنی ہے اور اس کو ہر نماز کے دعا مانگا کرنی ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہماری دعائیں قبول فرمائے سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستف رکھا نستف رکھا اللہ السلام